ہلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل انور ٹیکنالوجی پوائنٹ میں میرا نام انور ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کروم براؤزر کی دو امپورٹنٹ چیز کے بارے میں ہاں دوستو شاید آپ اس کے لیے بہت پریشان رہے ہوں گے لیکن آج یہ پرابلم سورف ہونے والی ہے گوگل کروم براؤزر کی یہ دو چیزیں سب سے پہلے نمبر پر میں بات کرنے والا ہوں گوگل کروم براؤزر کے اندر جو ہمارا ایمیل سائننگ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس ایمیل کو چینج کرتے ہیں تو وہ چینج نہیں ہو پاتا ہے سمپلی میں کر کے دکھاتا ہوں آپ بھی کوشش کی ہوں گے چینج نہیں ہوا ہوگا یہاں پر آپ کو آئیکن دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کرتے ہیں یہ ایمیل ہمارا سائننگ ہے ہم اس کو چینج کرتے ہیں تو سمپلی اس پر کلک کرتے ہیں تو بہت سارا ایمیل تو آ جاتا ہے ہمارا ہم کو کو کوئی دوسرا ایمیل اگر ڈالنا ہے تو وہ تو آ جاتا ہے لیکن اس پر کلک کرتے ہی وہ چینج نہیں ہوتا ہے اور دوسرا دوسرا اپشن کھلنے لگتا ہے لیکن چینج نہیں ہوتا ہے بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ آپ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہو بہت ہی سمپل ٹریک ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کروم براؤزر کے اندر جو ہسٹری ہوتی ہے اس ہسٹری کو ایک کلک میں آپ پورا کا پورا ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہو آپ اس سے پہلے اگر ہسٹری ڈیلیٹ کیا ہوگے تو ایک ایک کر کے آپڑیڈ کرتے ہوگے تو پریشان ہو جاتے ہوگے تو آپ کو بتانے والا ہوں کہ پورا ایک ہی کلک میں آپ کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہو پوری ہسٹری کو ہسٹری ڈیلیٹ کرنا کتنا اپورٹر ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں google پر آپ کچھ بھی search کرتے ہو کسی بھی سائٹ کو ویزیٹ کرتے ہو تو وہ آپ کے کروم براؤزر میں سیو ہو جاتا ہے اگر آپ کسی پرائیوٹ سائٹ میں ویزیٹ کرتے ہو وہاں سے جا کے آپ کچھ بھی کرتے ہو کچھ ویڈیوز دیکھتے ہو کچھ بھی دیکھتے ہو تو وہ بھی آپ کے کروم براؤزر میں سیو ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر اپنا موبائل یا لیپٹوپ کو اور لیتا ہے یا کسی اور کو دیتے ہو تو وہ آپ کے کروم براؤزر ہسٹری میں جا کر کے وہ آپ کا پورا بائیو ڈیٹا دیکھ سکتا ہے کہ آپ کس کے سائٹ پر جاتے ہو کیا کیا دیکھتے ہو کیا کیا کرتے ہو اور اس بندے کو پتا چل جاتا کہ اچھا یہ بندہ بھی ایسا ہے ہاں دوستو آپ کی پرائیویسی یہاں سے ختم ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو کے اندر آپ جان سکتے ہو کہ کیسے اپنے پرائیویسی کو محفوظ رکھتے ہو اور کیسے کروم براؤزر کے ہسٹری کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر لے تاکہ ہماری آنے والی کوئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ شکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پر میں بتانے والا ہوں کروم براؤزر کے اندر جو ایمیل سائننگ ہو چکا ہے اسے کیسے چینج کریں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کو کروم براؤزر کے اندر کچھ نہیں کرنا ہے سمپلی آپ کو ہوم بٹن سے بیک ہو جانا ہے اور جو ہے کروم براؤزر کو اپنے ڈسپلی پر سامنے ہی رکھنا ہے اور کروم براؤزر پر تھوڑا سا پریس کرنا ہے آپ کے سامنے اس طرح کے آپشن کھل کر کے آئے گا ایپ انفومیشن کے اندر آپ کو چلے جانا ہے سمپلی آپ کو یہاں پر ایک آپشن مل جائے گا کلیئر ڈاٹا اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل جائے گا منج ایسپیس اس پر چلے جائیں گے یہاں نیچے میں آپ کو ایک آپشن ملے گا کلیئر ڈاٹا اس پر کلک کریں گے اوکے کریں گے ہمارا کام ہو چکا ہے ہم سمپلی اپنے کروم براؤزر کا اپن کریں گے یہ ہمارا بلکل نئے سیرے سے اپن ہوگا یہاں سیکسے پر کنٹینیو کریں گے نیکس کریں گے یہاں ہم سے مانگ رہا ہے ہم کون سا ایمیل اب چینج کرنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں یہاں سمپلی اس پر کلک کریں گے ہمارے سامنے وہ سارا ایمیل کھل کر کے آ جائے گا اس میں سے ہمیں جو ایمیل رکھنا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں گے ہم نے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے یس آئیمین کریں گے ہمارا ہو چکا ہے آپ یہاں پر ہمارا آئیکن دیکھ سکتے ہو آئیکن بھی ہمارا چینج ہو چکا ہے تو اس ٹرک کی مدد سے آپ اپنے ایمیل ایڈریس کو چینج کر سکتے ہو بہت ہی آسانی سے یہاں پر ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کروم براؤزر سے آپ نے جو بھی کچھ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس ٹرک سے وہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ڈیلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اس سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے عام طور پر کروم براؤزر سے لوگ فوٹو ووٹو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہاں پر 3 ڈاؤٹ دکھے گا اس پر کلک کریں گے آپ کو ہسٹری کا ایک option دکھے گا اس پر چلے جائیں گے یہاں ہمارے سامنے ہسٹری کھل کر کے آ جائے گی جتنا بھی آپ نے سرچ کیا ہوگا آپ یہاں پر ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں اگر بہت زیادہ رہا تو آپ نہیں کر پاؤگے یہاں پر آپ کو option مل جائے گا clear browsing data پر اس پر چلے جائیں گے پورا data delete کرنے کے لیے sorry پوری history delete کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو advance کا option مل جائے گا اس کے اندر چلے جائیں گے یہاں پر آپ کو select کر لینا ہے all time یہاں پر option ہے ہمیں last 24 گھنٹا last 7 گھنٹا last 4 week تو آپ اس طرح سے بھی delete کر سکتے ہو آپ کسی private site پر visit کرتے ہو تو آپ کو یہ انداز لگا لینا ہے کہ کتنے گھنٹے پہلے ہم نے visit کیا تھا اتنے گھنٹے کے حساب سے آپ یہاں پر select کر لیتے ہو اور delete کرو گے تو صرف وہی والے search history delete ہوں گے جو آپ delete کرنا چاہتے ہیں جتنے گھنٹے کا آپ کو یہاں پر all کر کے پورا delete کرنا چاہتے ہو پورا کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو all بھی نیچے option دکھیں گے اس پر آپ کو tick نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ بہت اچھی چیز ہے اس کو رہنا ہی چاہیے یہ تین والا اوپر آپ کو select کر لینا ہے اور یہاں پر clear data نیچے option مل جائے گا اس پر click کریں گے یہ data ہمارا delete ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا صاف ہو چکا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے page that you visit appear hair یعنی کسی بھی page پر آپ visit کرتے ہو جاتے ہو تو یہاں پر وہ آپ کو ظاہر ہونے لگے گا دکھنے لگے گا appear ہونے لگے گا تو فرنس آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ بکس میں ضرور بتانا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thanks for watching